میں اس وقت محمد آباد کے تحصیل انترگت مہین گاؤں میں موجود ہوں جہاں پہ عوم پر کاس راج بھر چناؤ لڑ رہے ہیں یقین ان جیتنے کے بعد مندری بنیں گے یقین کچھ لوگ ان کو ہرانے کے لیے بھاج پاس سے مل کر ایسے امیدوار کو کھڑا کیا گیا ہے اب اس کے لیے مختار انساری کے چھوٹے صحبزادے گھوم گھوم کر عوم پر کاس راج بھر کے لیے اوٹ مانگ رہے ہیں یقین ان یہ پوری جو چناؤ ہے یہ ایک بہت ہی ہمارے لیے یہاں کی سماج کے لیے نوجوانوں کے لیے ایک مستقبل کا چناؤ ہے اور میں ان کے لیے ایک ہی چیز میں جانتا ہوں تو زندہ ہے تو زندگی کے جیت میں یقین کر تو زندہ ہے تو زندگی کے جیت میں یقین کر اگر کہیں ہے سورگ تو اتار لا زمین پر میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی باتیں کی ہیں یہ نوجوان کافی آپ کے دیوانے ہیں ان کے مستقبل کے لیے آپ کا کیا پروگرام ہے دیکھئے جن کو ہم نے موقع دیا سوال پہلے تو ان سے کرنا چاہیے آپ کو آٹھ سال سے دیش میں مودی جی کے سرکار ہے پانچ سال سے پردیش میں یوگی جی کے سرکار ہے بھارتی جنتہ پانٹی کی سرکار میں بے روزگاری پھیلائی کسانوں کو ستایا غریبوں کو ستایا مظلوموں کو ستایا کبھی نوٹ بندی کر کے کبھی تالہ بندی کر کے مزدوروں کو پریشان کیا دیکھئے سوال تو سرکار سے پہلے ہونا چاہیے جو تھے انہوں نے کیا کیا ہم تو آئیں گے تب کریں گے سات مارچ کو جنتہ جواب دے دے گی دس مارچ کو جب ریزلٹ آئے گا تب یہ نوجوان مہر لگا دیں گے کہ اکھلے شادو جی کی نتط میں اتر پدیش کی سرکار بننے جا رہی ہے کوئی دنیا کی طاقت اب روک نہیں سکتا آپ نے برکل صحیح کیا سوال ان سے کرنا چاہیے لیکن آپ کے بچے تاک رہے ہیں کہ ہمارا یوہ کیا ہمیں سندیز دے گا اس کے خاکے میں کیا ہے تعلیم کیلئے کیا ہے روزگار کیلئے کیا ہے کچھ خاک آپ نے بنایا ہے تین سال سے سکول کالیج کھلا تھا کہ بند آپ جواب دیجئے بند تھا لہا سکول کالیج پہلے تو کھلیں گے دوسری بات بائیس لاکھ آئی ٹی میں نوکریہ دینے کے لیے وعدہ اکھلیش شادو جی نے وعدہ کیا ہے گیارہ لاکھ بھرتیاں ہیں جو رکھت ہیں خالی خالی ہیں ان کو بھرا جائے گا تو نوجوان یہ سوال نہیں کر رہا ہے یہ سوال بھارتی جنتہ پارٹی کرواتی ہے وپک سے وہ تھے تو انہوں نے کیا کیا ہم تو آئیں گے اور کریں گے اور پورا پردیش کا نوجوان ایک آواز میں ایک ساتھ لبے کہہ کر آگے بڑھ رہا ہے اور اکھلیش شادو جی کو مکہ منتری بنا کر ہی مانے گا